محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاروبار میں مصروف تھے کہ ایک فقیر نے صدا لگائی مگر آپ نے اس کی طرف توجہ نہ دی فقیر بولا ایسے کاروبار میں مشہول ہو تو جان کیسے دوگے آپ جنجھلا کر بولے جیسے تم دوگے ویسے ہی ہم دیں گے یہ سنتے ہی فقیر نے کہا بھلا میری طرح کیسے دوگے فقیر نے اپنا کشکول اپنے سر کے نیچے رکھا اور کلمہ تیبہ پڑھتے ہوئے اس کی روح پرواز کر گئی حضرت فرید الدین اتار پر اس واقعے کا بہت کہرہ اثر ہوا آپ نے کاروباری زندگی کو خیر بات کہا اور تذکیہ نفس کے لیے مشہول ہو گئے جن کے دل نرم ہوں اگرچہ وقتی طور پر کوئی گرد ان کے دل پر آ جائے مگر نصیحت اس گرد کو دور کر دیتی ہے آپ نے شیخ رکن الدین اسقاف کی خدمت میں کئی برس گزارے بلاخر شیخ مجدد الدین بغدادی کے ہاتھ پر بیعت کی اور سلوک و معرفت کے وہ مراتب تیہ کیے کہ خود مرشد کے لیے باعث فخر ہوئے آپ نے نظم و نصر میں تقریباً ایک سو چودہ تصانیف یادگار چھوڑی جن میں سے متعدد آج بھی دستیاب ہیں اور ان میں سب سے مشہور تذکیرات الاولیاء ہے جس میں آپ نے عالم اسلام کے جلیل القدر اولیاء اکرام کے احوال زندگی کو مرتب کیا ہے چھے سو ستائیس ہجری میں ایک تاتاری سپاہی نے آپ کو گرفتار کیا اور آپ اسی کے ہاتھوں ظلمن شہید کیے گئے آپ کا مزار مبارک نیشہ پور میں آج بھی مرجع خلائق ہے